اسلام علیکم ویلکم ٹو آم ناز ریکشن ان کا جو یہ ویلوگ ہے یہ ٹریول ویلوگ ہوگا یعنی کچھ گھومنا پھرنا کھانا پینا باہر نکلیں گی کیونکہ انہوں نے سٹارٹ میں ہی کہہ دیا گھومنے جاؤں پھر کیا ہے جناب کے یہ جو محترمہ ہیں انہوں نے ہموس بنایا اور پھر ناشتے میں ہی یہ سارے ایکسپیرینسز کرتی ہیں یہ ایک بڑی کمال بات ہے ان کے مطلب کوئی بھی نئی ڈش یہ ٹرائے کرتی ہیں تو اس کے لیے یہ بریک فاسٹ ٹائم جو ہے نا اس کو سیلیکٹ کرتی ہیں انہوں نے کیا بنایا تھا ڈوسا بنایا تھا اور بھی ہاں ایک ٹوٹی فروٹی کچھ بنایا تھا بریڈ وہ تو اچھا تھا دکھنے میں بھی اچھا لگ رہا تھا اور ایک آج انہوں نے ہموس بنایا تو یہ ناشتے میں ہی ساری چیزیں ٹرائے کرتی ہیں تو یہ کریڈٹ اور یہ کمال ان کو جاتا ہے خیر بچوں نے ناشتہ کیا اس کے بعد انہوں نے بیٹھ کر گپ شپ کی بیٹے دن تھوڑے یاد کیے اور اچانک سے انہوں نے جو اپنی چھوٹی والی بچی ہے اس کو پاکستانی ڈریس پہنایا اور وہ اتنا م موٹا کپڑا تھا کہ واقعیتاں گرمی ہے اور بچی جو ہے اس میں پریشانی ہوگی کیونکہ اتنی شدید گرمی پڑھ رہی ہے اور سعودیہ میں تو میرا خیال میں بہت زیادہ گرمی پڑھتی ہے تو پھر انہوں نے خود ہی کہا کہ اسے ابھی میں تھوڑی دیر میں چینج کروا دیتی ہوں اس کے بعد یہ اپنے بلیک آب آیا میں اچانک سے نمودار ہو گئی اور کہنے لگی کہ بہت افسوس کی خبر ہے اور تقریباً انہوں نے کافی منٹس لے لیے اس افسوس کی خبر کو بیان کرنے میں کہ چاچی کی طرف جانا ہے اور چاچی کی جو بھانجی ہے اس کی ڈیت ہو گئی ہے انہا اللہ و انہا الہی راجعون یعنی سمیرہ فاطمہ کی جو رشتے میں لوگ ہیں ان کی ڈیت ہوئی ہے پتہ چلا تھا اور یہ دل پر نے اپنی ویڈیو میں بتایا تھا اس وجہ سے انہوں نے اپنے اببا کی جو شادی ہے دوسری والی اس میں دھوم دھڑکا نہیں کیا تو یہ خبر تو کافی دو تین دن پرانی ہے خیر جناب انہوں نے کہا شروع میں انہوں نے کہا کہ کہیں گھومنے جائیں گے اور آخر میں جا کر یہ اس طرح سے مطلب اس کو گھومنا کہہ رہی ہیں مجھے سمجھ نہیں آیا کیونکہ انہیں all of sudden تو پتہ چلا نہیں ہوگا اتنی تو لاعلم ہے نہیں ہے نینو کی ساتھ یہ رابطے میں رہتی ہیں تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ اتنی بڑی بات برادری میں ہو گئی اور نینو نے انہیں نہ بتایا ہو یا انہیں کسی نے inform نہ کیا ہو تو جب انہیں جانا ہی تھا تازیت کے لیے تو پھر انہوں نے گھومنے کا جو شوشہ ہے وہ کیوں چھوڑا اپنی آرڈینس کو پاگل بنانے کے لیے خیر جناب اللہ اس خاتون کو جنت الفردوس میں عالی مقام دے لیکن میں ان لوگوں کی نا پولیٹکس پر حیران ہوں جس طرح سے آ کر یہ آڈینس کے جذبات کے ساتھ emotions کے ساتھ play کرتے ہیں پھر یہ کہنے لگیں husband کے ساتھ جائیں گے تو نہ husband نظر آئے ان کے اور نہ چاچی کی گھر جب یہ گئی تو نہ انہوں نے وہاں کچھ capture کیا ایسا کیا ہے ان کے ویڈیوز میں کہ سارے جو ہیں وہ repel ہوتے ہیں یعنی دور بھاگتے ہیں ان سے کہ کوئی بھی ان کی ویڈیو میں آنا نہیں چاہتا پہلے تو چاچی آتی ت ہی چاچا بھی آتے تھے اور کئی بار وہ لوگ آئے ہیں اور چاچی کی فیس پر یہ اسٹکر لگا دیا کرتی تھی اور چاچی کی گھر بھی گئی تھی جب بینہ باجی آئی تھی تو بھی چاچی کو لیا تھا لیکن اچانک مطلب یہ گئیں اور انہوں نے capture نے کیا بڑی مجھے حیرت ہے اور ان کے جو husband ہے وہ بھی یہ میرے خیال میں کوئی ان کے پاس بھی کوئی ایسا گر آ گیا کہ وہ بھی اب نظر نہیں آتے ہیں شاید ہمیں نہیں دیکھتے ہوتے ہوں گے ویڈیوز کے اندر تو ان کے ویڈیوز کے اندر ایسا کیا ہے کہ سارے ان سے کھچتے ہیں اور کہتے ہیں نا باب نا تمہاری ویڈیو میں تو ہم آنے سے باز آئے مجھے ایسا ہی لگتا ہے خیر جناب پھر یہ چاچی کیا سے ہو کے آ گئیں تو اس کے بعد دوبارہ سے انہوں نے اپنا جو ایک اب آیا ہے وہ چینج کیا اور وہ چینج کرنے کے بعد ان کی ایک الگ سپیچ تھی اور انہوں نے کہا دکھ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے اب وہ یاد آتے ہیں بلکل آتے ہوں گے جناب انسان ہے کیوں نہیں لیکن جس طرح سے چیزوں کو آپ portrait کرتی ہیں وہ بہت � ریال نہیں لگتی اس طرح اپنے آڈینس کے ایموشنز کے ساتھ مت کھیلا کریں پاکہ یہی کہوں گی کہ اللہ رب العزت کے پاس جتنے لوگ بھی جا چکے ہیں جتنے مسلمان ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور جس جس کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان پر رحم فرمائے جس کے حیات ہیں ان کو زندگی دے ان کا سایہ ان کی اولادوں پر قائم رکھے اولادوں کو نیک بنائے ماں باپ کے دل میں اولاد کے لیے اولاد کے دل میں والدین کے لیے پیار ڈالے اور ہدایت سب کو دے اللہ پاک اور ہدایت کیلئے میں کہنا چاہوں گی بڑی باجی صاحبہ تھوڑا کوشش بھی کرنا پڑتی ہے اور ہدایت اسی کو ملتی ہے جو ہدایت چاہتا ہے صرف لفاظی نہیں ہونا چاہیے اسی کے ساتھ کہوں گی جناب اللہ حافظ